بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بیمار انسان نماز کیسے پڑھے نماز کو کسی حالت میں بھی نہیں چھوڑنا چاہیے جب تک کھڑے ہو کر پڑھنے کی قوت رہے کھڑے ہو کر نماز پڑھتے رہیں اور جب کھڑا نہ ہوا جائے تو بیٹھ کر نماز پڑھیں بیٹھے بیٹھے رکو کریں اور رکو کر کے دونوں سجدے کریں اور رکو کے لئے اتنا جھکیں کہ پیشانی گھٹنوں کے مقابل ہو جائے اگر رکو اور سجدہ کرنے کی بھی قدرت نہ ہو تو رکو اور سجدہ کو اشارے سے ادا کریں اور سجدہ کے لئے رکو سے زیادہ جھک جایا کریں سجدہ کرنے کے لئے تکیا وغیرہ کوئی اونچی چیز رکھ لینا اور اس پر سجدہ کرنا بہتر نہیں جب سجدہ کو قدرت نہ ہو تو بس اشارہ کر لیا کریں تکیا کے اوپر سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر کھڑے ہونے کی قوت تو ہے لیکن کھڑے ہونے سے بڑی تکلیف ہوتی ہے یا بیماری کے بڑھ جانے کا ڈر ہے تب بھی بیٹھ کر نماز پڑھنا درست ہے اگر کھڑے تو ہو سکتے ہیں لیکن رکو اور سجدہ نہیں کر سکتے تو چاہے کھڑے ہو کر پڑھیں اور رکو اور سجدہ کو اشارہ سے ادا کریں اور چاہے بیٹھ کر نماز پڑھیں اور رکو اور سجود کو اشارہ سے ادا کریں دونوں یقصہ ہیں لیکن بیٹھ کر پڑھنا بہتر ہے اگر بیٹھنے کی بھی طاقت نہیں رہی تو پیچھے گاؤ تک یا وغیرہ لگا کر اس طرح لیٹ جائیں کہ سر خوب اونچا رہے بلکہ قریب قریب بیٹھنے کے رہے اور پاؤں قبلہ کی طرف پھیلالیں اور اگر کچھ طاقت ہو تو قبلہ کی طرف پیر نہ پھیلائیں بلکہ گھٹنے کھڑے رکھیں پھر سر کے اشارے سے نماز پڑھیں اور سجدہ کا اشارہ زیادہ نیچے کریں اگر گاؤ تک یا سے ٹیک لگا کر بھی اس طرح نہیں لیٹ سکیں سر اور سینہ وغیرہ اونچا رہے تو قبلہ کی طرف پیر کر کے بلکل چت لیٹ جائیں لیکن سر کے نیچے کوئی اونچا تک یا رکھیں موں قبلہ کی طرف ہو جائے آسمان کی طرف نہ ہو پھر سر کے اشارے سے نماز پڑھیں رکو کا اشارہ کم کریں اور سجدہ کا اشارہ تھوڑا زیادہ کریں اگر چت نہ لیٹیں بلکہ دائیں یا بائیں کروڑ پر قبلہ کی طرف موں کر کے لیٹیں اور سر کے اشارہ سے رکو اور سجدہ کریں یہ بھی جائز ہے لیکن چت لیٹ کر پڑھنا زیادہ اچھا ہے اگر سر کے اشارہ کرنے کی بھی طاقت نہیں رہی تو نماز نہ پڑھیں پھر اگر ایک رات دن سے زیادہ یہی حالت رہے تو نماز بلکل معاف ہو گئی اچھے ہونے کے بعد قضاء پڑھنا بھی واجب نہیں اور اگر ایک دن رات سے زیادہ یہ حالت نہیں رہی بلکہ ایک دن رات میں پھر اشارے سے پڑھنے کی طاقت آ گئی تو اشارہ ہی سے اس کی قضاء پڑھیں اور یہ ارادہ نہ کریں کہ جب بلکل اچھے ہو جائیں گے تب نماز پڑھیں گے کہ شاید اللہ بلالے مر گئے تو گناہ گار مریں گے اسی طرح اگر اچھا خاصہ آدمی بے ہوش ہو جائے تو اگر بے ہوشی ایک دن رات سے زیادہ نہ ہوئی ہو تو قضاء پڑھنا واجب ہے اور اگر ایک دن رات سے زیادہ ہو گئی تو قضاء پڑھنا واجب نہیں جب نماز شروع کی اس وقت بھلے چنگے تھے پھر جب تھوڑی نماز پڑھ چکے تو نماز ہی میں کوئی ایسی رگ چڑ گئی کہ کھڑے نہ ہو سکے تو باقی نماز بیٹھ کر پڑھیں اگر رکوع سجدہ کر سکیں تو کریں نہیں تو رکوع سجدہ کو سر کے اشارے سے کریں اور اگر ایسا حال ہو گیا کہ بیٹھنے کی بھی قدرت نہیں رہی تو اسی طرح لیٹ کر باقی نماز کو پورا کریں بیماری کی وجہ سے تھوڑی نماز بیٹھ کر پڑھیں اور رکوع کی جگہ رکوع اور سجدے کی جگہ سجدہ کیا پھر نماز میں ہی اچھی ہو گئی تو اسی نماز کو کھڑے ہو کر پورا کریں اگر بیماری کی وجہ سے رکوع سجدے کی قوت نہیں تھی اس لیے سر کے اشارے سے رکوع اور سجدہ کیا پھر جب کچھ نماز پڑھ چکے تو ایسی ہو گئے کہ اب رکوع اور سجدہ کر سکتے ہیں تو اب یہ نماز جاتی رہی اس کو پورا نہ کریں بلکہ پھر سے پڑھیں فالج اور ایسی بیماری ہو گئی کہ پانی سے استنجا نہیں کر سکتے تو کپڑے یا ڈھیلے سے پونچھ ڈالیں اور اس طرح نماز پڑھیں اگر خود تیمم نہ کر سکیں تو کوئی دوسرا تیمم کروا دے اور اگر ڈھیلے یا کپڑے سے بھی پونچھنے کی طاقت نہیں ہے تو ابھی نماز قضا نہ کریں اسی طرح نماز پڑھیں کسی اور کو اس کے بدن کا دیکھنا اور پونچنا درست نہیں ہاں نہ ماں نہ باپ نہ لڑکا نہ لڑکی البتہ بیوی کو اپنے میاں کا اور میاں کو اپنے بیوی کا بدن دیکھنا درست ہے اس کے سوا کسی کو درست نہیں تندرستی کے زمانہ میں کچھ نمازیں قضا ہو گئی تھی پھر بیمار ہو گئے تو بیماری کے زمانہ میں جس طرح نماز پڑھنے کی قوت ہو ان کی قضا پڑھیں یہ انتظار نہ کریں کہ جب کھڑے ہونے کی طاقت آئے تب پڑھوں گا یا پڑھوں گی جب بیٹھنے لگیں اور رکو سجدہ کرنے کی قوت آ جائے تب پڑھوں گا یا پڑھوں گی یہ شیطانی خیالات ہیں دینداری کی بات یہ ہے کہ فوراں پڑھیں دیر نہیں کرنی چاہیے اگر بیمار کا بستر نجس ہے لیکن اس کے بدلے میں بہت تکلیف ہوگی تو اسی پر نماز پڑھ لینا درست ہے حکیم نے کسی کی آنکھ بنائی آنکھ بنائی اور ہلنے جلنے سے منع کر دیا تو لیٹے لیٹے نماز ہی پڑھ لینا بہتر ہے